اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والسلام والاکرام على صاحب اصل ماں فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقط دائرت الوجود والصاحبے لوائے الحمد والمقام المحمود الخاتمے لما سبق والفاتح لمن غلق والمعنن الحق بالحق بالقاسم محمد واللبت التيبین الطاهرین المعصومین المظلومین المنتقبین المنتجبین وَلَعْمَتُ اللَّهِ عَلَى عَادَائِهِمْ أَجْمَعِينَ امَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حُسَيْنُ مِنِّي وَعَنَا مِنَ الْحُسَيْنَ عَحَبَّ اللَّهُ مَنْ عَبَّ حُسَيْنَ وَأَبْغَذَ اللَّهُ مَنْ عَبْغَذَا حُسَيْنَ سَبَقًا اللَّهُ الرَّحِمْ محمد 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 سَبْنَ اِقْرَامِ سَابْنَ اَقْلُوْفَرَتْ میں نے جس حدیثِ رسول کو سبْنَامِ اِقْرَامِ قَرَامِ دیا ہے وہ بڑی مشروع معروف حدیث ہے اور اور اس حدیث کے سلسلے میں ہمارے قوم کے ہر ایک فرد کو علم ہے پیغمبرِ آدھا میں شاہد کیا فرما رہے ہیں حُسَيْنُ مِنِّ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنَ حُسَيْن مُجھ سے ہے اور میں حُسَيْن سے ہوں عَبَّ اللَّهُ مَنْ عَبَّ حُسَيْنَ خُدَ اس سے محبت کرتا ہے جو حُسَيْن سے محبت کرے وَأَبْغَذَ اللَّهُ مَنْ عَبْغَذَ حُسَيْنَ اور خُدَ اسے اپنا دشمن جانتا ہے جو حُسَيْن سے بُوز رکھے لیکن جب ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے جو حدیث اشارت فرمائی اس میں سے آدھی حدیث کو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے لیکن آدھی نہیں آ رہی ہے سمجھ میں کیا آ رہا ہے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ حُسَيْن مُجھ سے ہے اور سمجھ میں کیا نہیں آ رہا ہے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ میں حُسَيْن سے ہوں اگر اس حدیث کی مانا اور مفاہیم کو دیکھنے کے بعد ذاتِ امام حُسَيْن رضی سلام کا مکمل طریقے سے مطالعہ کر لیا جائے تو کبھی بھی کوئی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ حدیث آج میں نے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ سمجھ میں نہ آنا حدیث کے صحیح اور غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ سمجھ میں نہ آنا یہ حُسَيْن سے بے مارفتی کا نتیجہ ہے اگر مکمل مارفت ہوتی جو یہ اتراز کرتے ہیں کہ سمجھ میں حدیث نہیں آئی انہی کے امام یہ حدیث نقل کر رہا ہے احمد انہیں ہمبل یہ اہل سنت کے امام ہمبلیوں کے وہ بھی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں اگر سمجھ میں نہ آتی تو وہ آتی نقل کرتے آتی نقل کرتے یعنی مکمل نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول نے جو فرمایا ہے کہ حُسَيْن مجھ سے ہے میں حُسَيْن سے ہوں یہ اسی کو سمجھ میں آ سکتی ہے جس کی سمجھ میں ذاتِ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو رسول کو سمجھ سکے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو فاطمہ کو سمجھ سکے جب تُو رسول کو نہیں سمجھ سکے تو حُسَيْن کو کیا سمجھے اور رسول کی ذات کیا ہے رسول کی ذات ایسی ہے حدیثِ کرسی میں پروٹگار علم کہہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر اگر تمہیں خلق کرنا مخصود نہ ہوتا نہ میں آسمان کو خلق کرتا نہ میں زمین کو خلق کرتا نہ میں دریاؤں کو پیدا کرتا غرض کی کوئی شئے نہ خلق کرتا یہ تمام شئے جو خلق ہوئی ہے اے محمد تیرے صدقے میں ہوئی ہے اے پیغمبر یہ تمام چیزیں تیرے صدقے میں یعنی اب یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے یہ تاروں کی انجمن ہے محمد کے صدقے میں یہ آفتاب و مہتاب کی کندیلیں پیغمبر کے صدقے میں یہ زمین کا فرش پیغمبر کے صدقے میں یہ آسمان کا شامیانہ پیغمبر کے صدقے میں یہ دریاؤں میں موجیں پیغمبر کے صدقے میں غرض کی تمام چیزیں پیغمبر کے صدقے میں یعنی اگر پیغمبر آپ کو خلق کرنا نہ ہوتا نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا تو یہاں لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں زمین محمد سے آسمان محمد سے چاند محمد سے سورج محمد سے لیکن محمد کہہ رہا ہے میں حسین سے لہذا محمد کہہ رہا ہے میں حسین سے تمہیں تو شاہ نے بھی کہا ہے بزرگ بڑھتر خدا یہ بولا نہ آسمان کی مچھا سجاتا نہ ہوتا سورج دمکنے والا نہ چاند کو پرزیا بناتا ہواوں کی یہ ہوا نہ ہوتی کبھی نہ فرش زمین بچھاتا نہ میں سمندر کو خلق کرتا نہ اس کی موجوں میں چوشاتا نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا سبا یہ چمن نہ ہوتے غرض کی کوئی شاہ بھی نہ ہوتی اگر میرے پنجتن ایک سلوات پڑھیں محمد والا اللہ 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 لہذا پیغمبر نے کیا کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور کس انداز میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں کون حسین وہ حسین جو لا محدود و مملکت کا مارس ہے کون حسین وہ حسین جو رفعات و عظمت میں علی کائندار ہے کون حسین وہ حسین جو جاہو جلالت میں علی کا ورسدار ہے یعنی پیغمبر اسلام امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں پیغمبر آزم امام حسین علیہ السلام کی منزلت کو پہچنوا رہے ہیں اور کبھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ حسین ہے اسے پہچان لو میں کہوں گا یا رسول اللہ حسین ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کی آگوش میں رہتے ہیں آپ اصحاب کے درمیان ہیں حسین آپ کے ساتھ ہیں آپ گھر میں ہیں حسین آپ کے ساتھ ہیں یعنی اصحاب بھی حسین کو دیکھ رہے ہیں آج واجے پیغمبر بھی حسین کو دیکھ رہی ہے لیکن بھر مجمع میں آپ کا یہ کہنا یہ حسین ایسے پہچان لو یہ حسین ایسے پہچان لو آج اب نہیں پیغمبر آواز دیں حسین کو جانتے سب ہیں پہچانتا کوئی نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پہچانے کا وہی جس کو معرفت حسین ہوگی پہچانے کا وہی جس کو معرفت حسین ہوگی تب ہی تو میں کہتا ہوں اگر حسین کو یہ لوگ پہچانتے ہوتے تو کبھی بھی رسول یہ نہ کہتے ہیں یہ حسین نہیں تھے پہچان لو یہ کہنا اعتباد کی دلیل ہے جاننا اور ہے پہچاننا اور لہذا پیغمبر پیشن ہوا رہے ہیں منزلت بتا رہے ہیں حسین جو نامہدود و مملکت کا وارث ہے یعنی حسین کی شخصیت وہ ہے جس کی شخصیت تو یا نبی جانتے ہیں یا علی جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے ہماری اتنی بساط نہیں ہے کہ ہم حسین کی مکمل معرفت کو حاصل کر سکیں کیونکہ جس کے بابا نے یہ کہا ہو کہ تمہارا تیرے فطر بھی ہم تک پرواز نہیں کر سکتا ہے تو جب علی تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو ہم حسین تک کہا پہنچ پائیں گے لہذا ہماری منزل یہ نہیں ہے کہ ہم مکمل معرفت کو در کر سکیں تب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین کی مکمل معرفت سے آجید ہیں شاعر بھی کہہ رہا ہے کہ حسین کی منزلت وہ ہے کہ دوشے نبی پہ چڑھ کر میراج جس نے پائی وہ جس کو مصطفیٰ نے ایک دن زبان چوسائی یعنی حسین کی منزل وہ ہے جو رسالت کی زبان چوس رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ دہن امامت میں زبان رسالت گئی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حسین صرف زبان رسالت کو چوس نہیں رہے ہیں صرف زبان رسالت کو چوس نہیں رہے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کے اور پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں گے جب مولا کائنات نے نبی کے آگوش میں آنکھ کھولی ہے تو نبی نے کیا کہا تھا علی تو نے اپنی نظر کے لیے ہمیں منتخب کیا میں نے اپنے علم کے لیے تجھے منتخب کر لیا یہی تو پیغمبر نے کہا تھا لیکن جیسے ہی پیغمبر نے جملے کہے تو علی نے کیا کہا یا رسول اللہ اگر آپ یہ تورے سناوں زبور سناوں انجیل سناوں قرآن سناوں لیکن جب سنای ہے تو پیغمبر نے کیا کہا تو نے تورے صاحبہ تورے سے بہتر پڑھی تو نے انجیل صاحبہ تورے صاحبہ انجیل سے بہتر یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے وہاں علی نے اپنی نظر کے لیے چنا تو پیغمبر نے کہا دیا میں نے اپنے علم کے لیے چن لیا تو اگر وہی منتخب دیکھنا یہاں بھی دیکھ لیجئے پیغمبر اپنی زبان نہیں دے رہے دہن میں بلکہ علم و علم و حکمت نبوت دہنِ امامت میں منتقل کر رہے دہنِ امامت میں منتقل کر رہے اس طریقے سے منتقل ہوئی کہ اب حسین کی ذاچ اُبھر کر کے سامنے آئی تو ایک مرتبہ حسین نے اپنے کردار کا مظاہرہ اس انداد میں کیا اس انداد میں کیا کہ حسین پوری کائنات کے حاکم ہو گئے سب کے دنوں پر راج کرنے لگے آج حکومت کا فلسفہ کیا ہے آج حکمرانی کا فلسفہ کیا ہے یا تلوار کے دریئے سے یا مال کے دریئے سے یا مگرو فریب کے دریئے سے یہ تین ذرائع ہیں حکومت کرنے کے کیا کیا ہے مال تلوار مگرو فریب یا اس زمانے کے دور سے کہہ دیا جائے کہ طاقت کا استعمال دولت کا استعمال اور مگرو فریب کا استعمال یہ تین طریقے ہوتے ہیں کسی بھی ریایہ پر حکومت کرنے کے لیے سب سے پہلے جب حکومت چاہتی ہے کہ لوگ ہمیں طرف کھین چاہیں تو پہلے وہ یہ کرے گی کہ مگرو فریب سے کام لے گی لیکن جب مگرو فریب نہیں چلے گا تو پیسے کی گڑیاں نکالی جائیں گے ان سے لوگوں کو خرید آ جائے گا لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ مگرو فریب کے جھال میں آتے ہیں نہ پیسے بھی بکتے ہیں تب وہاں طاقت کا استعمال ہوتا ہے کہ اگر ادھر نہیں آوگے تو گردن مار دی جائے گی کھانے میں ڈال دیا جائے گا یہ تین طریقے ہوتا حکومت کرنے کے لیے جتنے رہنما حاکم دنیاوی ہوتے ہیں یہ تین طریقے اپناتے ہیں لیکن کائنات کا واحد رہنما حسین ہے جس نے نہ مگرو فریب کو استعمال کیا نہ دولتوں کو استعمال کیا اور نہ ہی تلوار کا طاقت کا استعمال کیا حسین نے استعمال پھر کس چیز کا کیا کہ پوری دنیا میں حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے حسین نے ان تینوں کو ٹھکرایا حسین نے ان تینوں کو ٹھکرایا کردار کا استعمال کیا کونسا کردار جو کردار علی کا تھا کونسا کردار جو کردار رسول کا تھا اور ایسے کردار جب استعمال کیا تو حسین نے اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر ایسی مہر لگائی اب حسین کی بد میں ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ آ رہے ہیں سنی ہے وہ بھی آ رہا ہے ہندو ہے وہ بھی آ رہا ہے کرسچر ہے وہ بھی آ رہا ہے یہودی ہے وہ بھی آ رہا ہے بھائی تم کیوں آ رہے ہو کہ حسین انسانیت کا پیغام دے رہے ہیں حسین مانوتا کا پیغام دے رہے ہیں حسین حق کا پیغام دے رہے ہیں یعنی حسین نے اپنے کردار کے ذریعے سے ایسی مہر لگائی ہے کہ ہر کوئی پرچمیں حسین کے نیچے آ رہا ہے ہر مذہب کے لوگ ہر فرقے کے لوگ کیوں کیونکہ پرچم حسین جب پولند ہوتا ہے تو اس کے سائے میں ہر گوئی آتا ہے اس کی دلیل یہ ہے ایک ملک کا پرچم صرف ایک ہی ملک میں لہرہ سکتا ہے لیکن واحد پرچم حسین ہے جو دنیا کے گوشے گوشے میں لہرہ رہا ہے جو دنیا کے گوشے گوشے میں لہرہ رہا ہے کرسچن ملک میں وہاں میں لہرہ رہا ہے یہودی ملک میں وہاں میں لہرہ رہا ہے یعنی مسلمان کم ان کے وہاں بھی لہرہا ہے ہندو کم ان کے وہاں بھی لہرہا ہے یعنی دنیا کے گوشے گوشے میں لہرہا رہا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر مرکز اتحاد کسی کو بنانا ہے تو حسین کی ذات کو بناؤ مرکز محبت کسی کو بنانا ہے حسین کی ذات کو بناؤ حسین نے اتحاد کا پیغام دیا حسین نے محبت کا پیغام دیا یعنی اب ہر لوگ ہر انسان یہی کہہ رہا ہے بابا حسین ہے آقا حسین ہے مولا حسین ہے یعنی اپنے اپنے اعتبار سے جیسے حسین کو مانتے ہیں اسی طریقے سے یاد کرتے ہیں کوئی بابا کہتا ہے کوئی مولا کہتا ہے کوئی آقا کہتا ہے کوئی دیوتا کہتا ہے کوئی بھاگوان کہتا ہے یعنی اپنے اعتبار سے حسین کو ماننا ہے کیوں ماننا ہے حسین نے اپنے کردار کا مظاہرہ کیا جب حسین نے کردار کا مظاہرہ کیا تو دنیا حسین کی چوکھٹ پہ آئی حسین کے پرچم کے نیچے آئی جب پرچم کے نیچے آئی تو شاعر کو بھی بولنا پڑا انسان کو پیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ایک سلوات پڑے محمد وعالی حسین مرکز محبت ہے خدا نے اگر کسی کو مرکز محبت قرار دیا ہے وہ حسین کی ذات کو اور میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کے ایک ٹکڑا یہ بھی احب اللہ من احب حسین خدا اسے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے وَأَبْغَزَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَزَ حُسینَ اور خدا اسے اپنا دشمن جانتا ہے جو حسین سے بوبز رکھے تو مرکز محبت بھی ذاتِ حسین ہے اور مرکز محبت جب ذاتِ حسین کو قرار دیا تو واقعاً حسین کی ذات پہ اگر تمام کی فرقے کے لوگ اکٹھا ہو جائیں تو جمع ہو سکتے ہیں پیغمبرِ اسلام کی صیرت کو اگر کسی نے مکمل طریقے سے بھائی تو امامِ حسین علیہ السلام ایک سلوات پڑے محمد وَعَدْ ایک اور سلوات پڑے محمد وَعَدْ امامِ حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے جس کو مرکز محبت اگر دیکھا جائے کچھ کام ایسے ہیں جو خدا کے شاہنشان ہیں رسول خدا کی نہیں کچھ کام ایسے ہیں جو رسول خدا کے شاہنشان ہیں امتیوں کی نہیں کچھ کام ایسے ہیں جو امتیوں کے شاہنشان ہیں نہ وہ خدا کی ہیں نہ رسول خدا کی سب کے کام الگ الگ ہیں مثلاً مثال میں پیش کر دوں خدا کا کام ہے خلق کرنا یہ خدا کے شاہ نشان ہے بندہ خلق نہیں کر سکتا بندوں کا کام ہے عبادت کرنا یہ بندوں کے شاہ نشان ہے خدا یمل انجام نہیں دے سکتا تو کچھ کام جو خدا سے مقصود ہیں کچھ کام بندوں سے مقصود ہیں کچھ کام نبیوں سے پیغمبروں سے مقصود ہیں لیکن ایک منزل مجھے دکھی جو خدا کے بے شاہ نشان ہے جو رسول خدا کے بے شاہ نشان ہے جو امتیوں بے شاہ نشان ہے وہ منزل کیا ہے محبت حسین محبت حسین یعنی حسین اس ذات کو کہتے ہیں جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے رسول خدا بھی محبت کرتے ہیں امتی بھی محبت کرتے ہیں ایک سر وقت پڑے محمد و آل محمد لہذا یہاں پر امتی اکٹھا کیا جا سکتا ہے ایسائیوں کے قالم دین اٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت حاضر ہوئے اس کے بعد کہنے لگے کہ مولا ہم لوگ ایک نکتے پر اگر جمع ہو جائیں تو کیا ہی بہتر رہے گا مولا نے کہا وہ کیسے کہا دیکھئے کیونکہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ اپنا دماغ ہر طریقے سے استعمال کیا کرتے ہیں لہذا ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے سوچنے سے پہلے وہ جو علمِ غیب رکھتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے جہاں پر ان کے تفکر کا احتدام ہوتا ہے اس کے آگے سے ہمارے ماسومین چیزوں کو دھر کر لیا کرتے ہیں تو اس نے کہا مولا اتیاد ہو سکتا ہے کہا کیسے کہا حضرت عیسیٰ پر لوگ متفق ہو جائیں مسلمان بھی متفق ہو سکتے ہیں ہمیں سائے بھی ہو سکتے ہیں دونوں قوم میں اقتیاد ہو جائے گا کہا وہ کیسے کہا جو آپ کے نبی ہیں پیغمبر آزم ان پر اتیاد اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو تو آپ نبی مانتے ہیں لیکن ہم نبی نہیں مانتے لیکن جناب عیسیٰ جو ہیں ان کو آپ بھی نبی مانتے ہیں اور ہم ان کو فرزند خدا مانتے ہیں طریقہ الگ ہے لیکن مانتے دونوں لوگ ہیں ایک مرتبہ آٹھویں امام نے کہا ایک بات بتاؤ اگر میں اصل بات کروں ہم لوگ عیسیٰ کو مانتے ضرور ہیں لیکن جتنے نبی آئے ہیں وہ دراصل آخری نبی کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں جتنے نبی آئے ہیں سب نے یہ بشارت دی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے سب بشارت دینے کے لیے آئے ہیں لیکن پھر بھی اگر کہتے ہو کہ یہاں پر اتحاد ہو سکتا ہے ان کو مان لو اور ہم تو سب سے افضل مانتے ہیں پہنگمر آزم کو لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں اس پہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک اگر اصل بات میں کروں جناب عیسیٰ کو بھی ہم ہی مانتے ہیں تم نہیں مانتے جناب عیسیٰ کو بھی ہم ہی مانتے ہیں تم نہیں مانتے ظاہر سے بات ہے اگر اس مجمع میں کوئی غیر آ کر کے یہ کہہ دے کہ علی کو ہم ہی مانتے ہیں تم شیعہ نہیں مانتے تو آپ کے دل پہ کیا گدرے گی آپ کے جذبات کا کیا انداز ہوگا یعنی آپ غصے میں بھی آ جائیں گے وہی کیفت اس پہ تاری ہوئی کیونکہ مولا جہاں اس کو گھومانا چاہتے تھے وہ گھوما وہاں مولا نے کہا جناب عیسیٰ کو اصل ہم ہی مانتے ہیں تم نہیں مانتے ایک مرتبہ وہ غصے میں آ گیا بڑک گیا جذبات کا مظاہرہ کیا کیسی بات مولا آپ کر رہے ہیں ہم کو عیسیٰ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں غور کریں اس پہ ہم کو عیسیٰ اسی لیے کہا جاتا ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دراصل ہم ہی مانتے ہیں اب مولا نے جب یہ دیکھا اب یہاں سے جملے کو بدلا کہا تم کیسے عیسیٰ کو مانتے ہو بے نمازی تم مانتے ہو روزہ خور مانتے ہو ایسا مانتے ہو ایک مرتبہ وہ جذبات میں آ گیا کہا کیسی باتیں کرتے ہیں میں نمازی بھی مانتا ہوں عبادت گزار بھی مانتا ہوں اور اچھے عمال بجالانے والا بھی مانتا ہوں ایک مرتبہ مولا مسکرائے مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا یعنی تم عابد مانتے ہو تم عابد مانتے ہو یعنی تم نے خود اقرار کر لیا عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں ایک سلبات پڑھیں محمد و عالمان تم نے خود اقرار کر لیا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں جب اللہ کے بندے ہیں تو فردند خدا کہاں سے ہو گئے ہیں لہٰذا وہ فردند خدا کیوں مانتے تھے کیونکہ جناب عیسیٰ کوئی باپ نہیں ہے اس کی دلیل قرآن سے بھی ہے کہ اگر صرف عیس بنا پہ آپ مانتے ہیں کہ ان کے والد نہیں ہیں تو بدر جائے اولا جناب عیسیٰ کو ماننا چاہیے کیونکہ نہ ماں ہے نہ باپ دونوں نہیں ہیں لہٰذا ان کو مانو پہلے لیکن یہ پہنکے انہوں نے جناب عیسیٰ کو فردند خدا کہا لیکن خدا کی بھی مسلحت ہوتی ہے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسلحت ہوتی ہے ایک وجہ ان کی یہ بھی ہے کہ کوئی والد نہیں ہے اس وجہ سے یہ بیٹے ہیں لیکن جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا ہے تو حکم خدا کیا ہوا ہے حکم خدا یہ ہوا ہے کہ مریم یہ زچہ کھانا نہیں ہے یہ عبادت کھانا ہے بیت المقدس سے باہر چلی جا ولادت کا وقت نزدیک آیا جناب مریم بیت المقدس میں تھی ایسا نے کیا آئی تھی موجود تھی خدا کی عبادت کر رہی تھی مقدس تھی تاہرہ تھی اس کے بعد بھی حکم پروردگار ہوا کہ مریم یہ عبادت کھانا ہے تاہرہ کھانا نہیں یہاں سے چلی جاؤ لیکن دوسری مدلوں میں دیکھتا ہوں کہ بظاہر فاطمہ بنتی اصد خانے کعبہ میں نہیں تھی آئیں ہیں خانے کعبہ میں در بنا ہے اندر گئے پروردگار تیرا طریقے کار بدل کیوں گیا تیرا اندازے گفتبو بدل کیوں گیا وہ بھی تیرا گھر یہ بھی تیرا گھر لیکن وہاں مریم جس کی تہارت کا قرآن اعلان کر رہا ہے جو تاہرہ بی بھی ہیں پاکیزہ بی بھی ہیں نبی خدا کی ولادت ہونے والی ہے معصوم کی ولادت ہونے والی ہے معصوم کی ماں ہے ان کے لئے تُو کہہ رہا ہے یہ عبادت کھانا ہے سچا کھانا نہیں مریم بھائی تُو مقدس سے باہر سلی جاؤ لیکن یہاں جو مولا کائنات کی ولادت کا وقت آیا تو تُو نے در بنایا فاطمہ بنتی اصد کو اندر بلایا کہا جو مسلحت میں جانتا ہوں تُو نہیں جانتے جو مسلحت میں جانتا ہوں تُو نہیں جانتے پروردگار مسلحت کیا ہے کہا جنابِ عیسیٰ کو انہیں خدا کا بیٹا کہے گی تو میں یہ نہیں چاہتا یہ لوگ میرے گھر کو دلیل بنائیں اگر عیسیٰ کی ولادت یہاں ہو جائے گی تو یہ دلیل بنا لیں گے اللہ کے بیٹے تھے تو تُو بھی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اللہ کے بیٹے تھے تُو بھی تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے تھیک پروردگر اس مسلحت کے تحت تو نے مریم کو باہر بھیج دیا علی کو کیوں بلائے بلایا تیکھ مرتبہ پرورتگار کہے گا علی کو خدا کا بیٹا نہیں کہا جائے گا علی کو نسیری خدا کہیں گے علی کو نسیری خدا کہیں گے لہٰذا میں خانِ کعبہ میں در بنا کر کے بنتِ حسد کو بلاؤں گا علی کے ولادت ہوگی تاکہ دنیا پر یہ ظاہر ہو جائے جس پیدا ہوتا ہے وہ پندہ ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا ایک سنواز پڑے محمد و آلین لہٰذا جو خلق ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا تو نسیری خدا ماننے والے تھے اور بہنکے ہوئے ایسائی جنابِ حیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے تھے لہٰذا مسلحت کو دیکھ کر کے اگر دیکھا جائے واقعا ایک ذات ہے جہاں پر جمع ہوا جا سکتا ہے وہ ذاتِ حسین جس کو پیغمبرِ آزم نے کہا حازا حسین فارفو یہ حسین اسے پہچان کبھی کہا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین کبھی کہا احب اللہ من احب حسین خدا اسے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے وَعَبْغَزَ اللَّهُ مَنْ عَبْغَزَ حسین خدا اسے اپنا دشمن جانتا ہے جو حسین سے بغز رکھے واقعا ذاتِ حسین اگر دیکھا جائے غور کیا جائے تو پوری دنیا اگر امامِ حسین السلام کے ذات پہ جمع ہو جائے تو وہ گمراہیہ سے بڑ جائے گی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ حسین نے جن سیرتوں کو زندہ کیا ہے وہ یا پیغمبر کی سیرت ہے یا علی کی سیرت ہے کیونکہ وسیعت نامے میں جو ارشاد فرمایا تھا وہ یہی فرمایا تھا میں نانا کی سیرت پہ چلتے ہوئے قیام کر رہا ہوں بابا کی سیرت پہ چلتے ہوئے قیام کر رہا ہوں یعنی حسین یہ بتا دیا جو پیغمبر کا راستہ تھا وہی راستہ حسین کا ہے جو علی کا راستہ تھا وہی راستہ حسین کا ہے یعنی حسین نانا کی نقشے قدم پہ چلتا ہے بابا کی نقشے قدم پہ چلتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اگر حسین کی منظر میں لوگ جمع ہو جائیں وہ نبی تک بھی پہنچ جائیں گے علی تک بھی پہنچ جائیں گے نبی تک بھی پہنچ جائیں گے علی تک بھی پہنچ جائیں گے کیوں اسی لئے کہا گیا ہے جو حسین کا محب ہے وہی خدا کا محب ہے وہی رسول خدا کا محیم ہے وہی علی مرتضی کا محیم ہے اور جو حسین کے دشمن ہے وہ خدا کا بھی دشمن ہے رسول خدا کا بھی دشمن ہے اور علی مرتضی کا بھی دشمن ہے کیوں؟ کیونکہ حسین نے توحید کو بھی بچایا ہے حسین نے نبوت کو بھی بچایا ہے حسین جو انکار کیا تھا مصلی لہ حبی language مجھ جیسا اس جیسے کی یعنی میں یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو حسین کا یہ انکار صرف حسین کا انکار نہیں تھا بلکہ یہ رسول کا بھی انکار تھا یہ مولا کائنات کا بھی انکار تھا یہ امام حسن کا بھی انکار تھا کہنے والے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں بکے ہوئے مورخی لکھ دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے انہوں نے تو اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا ماذا اللہ امام حسن نے شجاعت کا مظاہرہ نہیں کیا کیونکہ امام حسن کی صیرت الگ بنا کر کے بیش کی جا رہی ہے انہوں نے صلح کر لی حکومت دے دی دیکھئے یہ ظاہر کرنے کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین اپنے بھائی سے الگ تھے ان کے لیے صرف ایک جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ اس صلح پر امام حسین ماذا اللہ راضی نہیں تھے تو جب امام حسن کی شہادت واقع ہو گئی اس کے بعد دس سال تک جب تک مابیہ زندہ تھا امام حسین کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن حسن کے صلح پر راضی تھے یہ بہت بڑا جملہ پیش کر رہا ہوں بہت بڑا جملہ آسانی سے پیش کر رہا ہوں تو امام حسین انچاس ہزار دینار دیتے تھے کیوں بھائی کے اعترام میں ہمیشہ بھائی سے کم اور جب تک امام حسن تھے اس وقت تک کبھی بھی ان کے سامنے امام حسین جلدی کلام نہیں کرتے تھے اتنا بھائی کا اعترام تھا لیکن موررک بکیا ہوئے موررکیں پیش کر دیتے ہیں ان کا طریقہ کار الگ تھا وہ صلح کر لیے اور یہ جنگ کر رہے ہیں اور صلح پر امام حسین راضی نہیں تھے یہاں پر میں جملہ کہہ رہا ہوں اگر راضی نہیں تھے امام حسن کے اعترام میں خاموش تھے ٹھیک ہے لیکن جب امام حسن کی شہادت واقع ہو گئی اب تو جذبادیے سے جنگ کرنے کے لیکن معاویہ بھی موجود ہے امام حسین بھی ہے پچاس ہجری سے لے کر کے ساٹھ ہجری تک اسی صلح پر باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے جو صلح حسن چاہتے تھے اسی پر امام حسین بھی تھے نارے ہائی دری حتمت آرے محمد باوازے بند سلوہ لیکن جب معاویہ دنیا سے گیا ہے یزید آیا ہے اس نے مخالفت کی ہے تیمہ میں حسین میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہا ابھی وارث دین زندہ ہے جب تک حسین ہے دین پر کوئی آج نہیں آئے گا امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھرا گھر لٹا دیا نانا کا دین بچ جائے حسین قتل ہو جائے آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین نے دین کے لئے قربانی پیش کی حسین نے دین کو بچا لیا خود قربان ہو گئے لیکن یہاں پر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں حسین کی ذات وہ ہے جس نے اپنے قربانی دے دین کو بچا لیا لیکن زینب کی ذات وہ ہے جس نے اپنے چادر کے قربانی دی حسین کو بچا لیا علماء کہتے ہیں خون حسین تبتے ہوئے ریگزار بے جد ہو کر کے رہ جاتا اگر زینب اولیاء مقام کا کردار نہ ہوتا ہے کیونکہ زینب جب کربلا سے چلی ہے تو کشا بکشا پیغام حسینی کو نش کرتے ہو جائے یہ بتاتی ہوئے چلی ہے کہ میرے بھائیہ کو بے جنم و خطا قدل کیا گیا میرے بھائیہ کو صرف اس لیے قدل کیا گیا کیونکہ وہ دین کو بچانا چاہتا ہے وہ شریعت کے مطابق چل رہا تھا وہ توہین کا بیغام دے رہا تھا وہ نبوت کا بیغام دے رہا تھا مقصد حسینی کو کشا کشا کچا بک کچا زینب پہنچاتی ہو چلی ہے لیکن آپ انصاف سے بتائیں وہ بیمیاں جو مقدرات عزمت ہیں وہ بیمیاں جو کبھی بھی بے پردہ نہیں ہوئے یہاں تکی تاریخ ملتا ہے کہ جن کو سر پھلے سورج نے بھی نہیں دیکھا وہ شام کے دربار میں بے مکنوں چادر لائے جا رہے ہیں اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ دربار میں اس طریقے سے لائے جا رہی ہیں جیسے ترکو دیلم کے گلام کھینج کر کے لائے جاتے تھے اسی طریقے سے اہلِ حرم کو کھینج کر کے دربار لائے جا رہے ہیں زالیم تخت نشین ہے بیویاں رسن میں بدھی ہوئی ہیں لیکن یزید یہاں پر ایک ایک بیوی کا تاروخ کرا رہا ہے پوچھ رہا یہ کون بیوی ہے یہ کون بیوی ہے یہ کون بیوی ہے آخر میں اس کی نگاہ سکینہ پر پڑتے ہیں جیسے ہی جنابی سکینہ پر نگاہ پڑتے ہیں وہ پوچھتا ہے بچی ترہ نام کیا ہے سکینہ کوئی جواب نہیں دیتی ایک مرتبہ پھر ضفاف پھر treasury پوچھتا بچی ترہ نام کیا سکینہ کوئی جواب نہیں دیتی ہے جب تیسری مرتبہ پوچھتا ہے مرتبہ مور کر کے اگلیہ کے چہرر کی طرف دیتی یہید اس سے میں آکر کر کے کہتا ہے سجاد میں کلام سکینہ سے کر رہا ہوں نام اس کا پوچھ رہا ہوں یہ تمہارے چہرے کی طرف کیوں دیکھ رہی ہے امام سجاد تڑپ جاتے ہیں تڑپ کر کے جھوڑا کہتے ہیں یزیمی کتنا ظالم ہے دیکھ نہیں رہا ہے رسل کے کھچنے سے میری بہن کا گلہ کس گیا ہے میری بہن کس طریقے سے کلام کرے ایک مرتبہ اس نے حکم دیا رسل کو ڈھیڑا کیا گیا جیسے ہی رسل کو ڈھیڑا کیا گیا جناب سکینہ سے دوبارہ کلام کیا سکینہ کہا ہاں بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے ایک مرتبہ دینے کہا میں نے سنایا تیرا بابا تجھے بہت محمد کرتا ہے سکینہ نے تڑپ کر کے کہا ہاں میرا بابا مجھے بہت زیادہ محمد کرتا ہے آپ بھی انسان سے بتائیں وہ بچی جو کربلا سے پوفا پوفا سے شام تک بابا کو یاد کرتے کرتے تڑپ رہی ہو جیسے ہی رسدہ بابا کے تذکر آیا ہو تو اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی ایک مرتبہ یزید کہتا ہے اے سکینہ کیا بابا سے ملنا چاہو گی بابا سے ملنا چاہو گی وہ سکینہ جو شام کے گلیوں میں بابا کو یاد کر رہی تھی جیسے ہی اس نے سنا فوراں تڑپ گئی کیوں نہیں میں بابا کو بہت تیسے یاد کر رہی ہوں ایک مرتبہ اس نے تشت تلہ کے اوپر رکھا ہوا روپوش تھا اس کو ہٹا دیا ہٹانے کے بعد سر حسین کو اپنے ہاتھ میں لیا کہا یہ تیرے بابا تشت میں رکھ دیا ایک مرتبہ سکینہ نے چاہا پڑھ کر کے بابا کے سر کو آگوش میں لیا سکینہ فرط محبت سے ابھی آگے ہی بڑھ رہی تھی یزید نے روم کیا یزید نے ایک جملہ کہا کہا ایسے نہیں ایسے نہیں میں اس وقت مانوں گا تمہارا بابا تم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا جب تم وہی پر رہ کر کے آواز دو یہ سر خود سے تمہاری آگوش میں چلا جائے تم وہی پر رہ کر کے آواز دو یہ سر خود سے تمہاری آگوش میں چلا جائے جیسے ہی سکینہ نے یہ سنا دل تڑپ گیا جلے ہوئے کڑھتے کو پھیلا دیا بابا بھرے ہوئے دربار میں ہماری اور آپ کی محبت کا انتہار لیا جارہا جزا تم ربکم خیر ہے جزا خدا کوئی قمر دے سوائے مدلوں میں کربلا کے ایک منتبہ جیسے ہی سکینہ نے کہا بابا بھرے ہوئے دربار میں ہماری اور تمہاری محبت کا انتہار لیا جارہا ہے بابا میری آگوش میں آ جائیے جیسے ہی نہیں بابا سے سکینہ نے یہ جملے کہے ایک منتبہ ظالموں نے دیکھا سر حسین تشتے تلہ سے بلند ہوا بلند ہوتا ہوا سکینہ کی آگوش میں آ گیا جیسے ہی آگوش میں آیا سکینہ نے بابا کے موں پہ موں گرنگ دیا بابا آپ کے بعد مجھے تماشے لگائے گئے بابا آپ کے بعد دوستوار ہے چھیل لیا گئے بابا کہے تو گولو میرا روکسدار بھرے نیل کے نشان سکینہ پھر یاد کر رہی تھی ایک منتبہ مقتل کے جملے ایک روایہ دور پہ اسکنی اس کے بعد ہم کے بعد تمہار یہاں تک کہ اہلِ حرم کو قید خانے میں قید کر دیا گیا وہ وقت بھی آتا ہے جب اہلِ حرم کو رہائی ملتی ہے جیسے ہی رہائی کا فرمان جاری ہوتا ہے ایک منتبہ اہلِ حرم جب رہا ہو جاتے ہیں ایمامِ سجاد سے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو آزاد کر دیا ہے تم چاہے شام میں رہو چاہے تم مدینہ چلے جاؤ تم کو اختیار ہے ایک منتبہ امامِ سجاد نے ایک جملہ کہا ہے امامِ سجاد نہیں جملہ کہا ہے یہی سے شہزادی زینب کی مندلے سمجھ میں آتی ہے امامِ سجاد امامِ وقت ہے خود فیصلہ لے سکتے ہیں لیکن ایک جملہ کہتے ہیں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا پہلے میں پھوپی اممہ سے پوچھوں گا پہلے میں پھوپی اممہ سے پوچھوں گا مقتل کے جملے ہے ایک منتبہ جیسے امامِ سجاد پھوپی ماں کے پاس آتے ہیں آلے کے بعد کہتے ہیں اممہ ہمیں رہائی مل گئی اممہ ہمیں رہائی مل گئی ایک منتبہ امامِ سجاد نے دوسرا جملہ کہا اممہ خوبی اممہ یزید نے ایک جملہ کہا ہے چاہے ہم شام میں رہیں چاہے ہم مدینہ چلے جائیں زینب تڑپ گئی بیٹا سجاد جب سے تمہارے بابا شہید ہوئے ہے ہم دل بھر کر کے ماتم نہیں کر پائے ان کو رو نہیں سکے ہم نہ شام رکھیں گے نہ ہم مدینہ جائیں گے پہلے ہم کربلا جائیں گے تو کربلا جائنے کے بعد ہم شہیدوں کا ماتم کریں گے کربلا تیار ہوا تیار ہو کر کے کربلا پہنچا ہے ایک مردوہ عجیم منظر ہے جب کربلا کافلا آیا ہے تو ایک مردوہ بیویاں تڑپ گئیں تڑپنے کے بعد کسی کو قاسم کی یاد آئی کسی کو لیکبر کی یاد آئی کسی کو انہیں محمد کی یاد آئی لیکن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا زینب نے پوچھتے ناکہ سے اپنے آپ کو کمرہ حسین پہ گرا دیا کمرہ حسین پہ گرا دیا گرانے کے بعد حسین کی قبر سے لپٹ گئی لپٹنے کے بعد ایک جملہ کا بھائیہ مجھے معاف کر دینا میں آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکی بھائیہ آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ شام کے زندان میں سو جزاکم ربکم خیر جزا خدا کوئی گم نہ دے سوائے مظلومِ کربلا کے یہاں تک کی مقتل کے جملے ہیں اہلِ حرم تین دن تک کربلا میں تھے اس طریقے سے گریہ ہو رہا تھا کہ مقتل کے جملے ہیں کہ اطراف کی خواتین جمع ہو گئیں کربلا کی خواتین کو پرسا دے رہی تھی اطراف کے مرد جمع ہو گئے امانِ سجاد کو پرسا پیش کر رہے تھے اور بی بیوں کا ایسا عالم تھا کہ اگر تین دن سے زیادہ امانِ سجاد رکھتے تو ایک ایک بی بی دا کے مفارکت دے دی اس طریقے سے رونے کا سما تھا ایک مرتبہ امانِ سجادیں فیضلہ کیا اب یہاں سے مدینہ چلنا چاہیے ایک مرتبہ کافلہ تیار کیا گیا ایک ایک بی بی تیار ہوئی کافلہ مدینہ کی طرف چلنے لگا ایک مرتبہ جنابِ زینم نے ایک منظر دیکھا کیا منظر دیکھا تمام بی بیاں موجود ہیں روباب نظر نہیں آرہی ہیں ایک مرتبہ زینم پیچھے آئیں آنے کے بعد کیا دیکھا روباب کبرِ حسین سے لپٹی ہوئی بھائن کر رہی ہیں اے میرے والی وارید زینم مدینہ جا رہی ہیں ان کے شوہر تو موجود ہیں لیکن میں مدینہ جا کر کے کیا کروں گی میرا بیٹا آپ کی آگوش میں تو رہا ہے میری بیٹی شام کے زندان میں ہے اے والی وارید بتاؤں میں کس طریقے تو مدینہ جاؤں زینم نے یہ مندر دیکھا تڑپ گئی امام سجاد کی طرح موقعات ہوئی بیٹا سجاد میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن تمہیں ہم ماں کو تیار کرو امام سجاد کری بھائی ماں کو تسلی دی مدینہ چلیے لیکن ایک مرتبہ روباب نے کہا بیٹا بند کے اگر کہو گے تو ٹھیک ہے لیکن امام وقت بھل کر کے اگر کہو گے تو عمل کرنا واجب ہو جائے گا امام سجاد نے جہتے ہی چملہ کہا روباب تڑپ گئی جانے کے لیے تیار ہو گئی جہتے ہی یہ کافلہ یہاں دے چلا روباب نے قبر حسین میں ایک وعدہ کیا اے میرے والی وارد میں جا ضرور رہی ہوں لیکن جب تک زندہ رہوں گی جب تک زندہ رہوں گی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی یہ وعدہ کر کے زینم چلی ہے ایک مرتبہ یہ لٹا ہوا کافلہ جیسے ہی رہا ہو کر کے کرولہ سے شہیدوں کا ماتم کرنے کے بعد مدینہ کی طرف چلا ہے ابھی مدینہ آیا جیسی مدینہ کی طرف دیوار کو جنابِ امیت کلسوم نے دیکھا ایک جملہ کہا مدینہ تو چھتنا لا تقبلینا اے میرے نانا کے مدینے میرے آنے کو قبول نہ کرنا کیونکہ جب ہم مدینے سے گئے تھے ہماری گودیا آباد تھی ہم مدینے سے گئے تھے ہماری گودیا آباد تھی اب جب ہم مدینے لوٹ کر کے آیا ہے ہماری گودیا بھی اچھڑ گئی ہماری مانگ بھی اچھڑ گئی بس آخری جملہ اس کے بعد آپ کی دہمت تمام جیسے یہ فریاد میں کلسوم کر چکی زینب سے رہا نہیں گیا مدینہ کاملا بھی پہنچا تھا زینب سب سے پہلے روزہ رسول پہ پہنچی پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا نانا کوئی مسافرہ سے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی توفہ ضرور لے کر کے آتا ہے نانا آپ کی نواسی بھی ایک توفہ لے کر کے آئی ہے فوران ہی حسین کا کوبرا کرتا نکالا قبر پیغمبر پر رکھ دیا قبر پہ سلسلہ آیا رسول نڑپ گئے بیٹی زینب پہران کو ہٹا لو کہا نانا آپ ایک پہران نہیں مردان کر سکے میں نے ستر قدم کے فاندلے سے حسین کو زبا ہوتے ہوئے دیکھا میں فریان کرتی نہیں اے شیئر میرا خیلی مردان کر سکے ایمہ اللہ ویلہ ایلیہ راجعون وَعظم بے قضائی وَتَسْلِيمُ لَمَ اللہِ